بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم دوستو آپ کے شہر پیسے نبران خانجیرپورس 99 سے حاضر ہے ایک اور دبردست کسیم کی ریسپی کے ساتھ آج انشاءاللہ اللہ آپ کے لئے خانجیرپورس 99 پہ جو ریسپی بن رہی ہے بہت دبردست کسیم کی ریسپی ہے بہت کم مسائلوں کے ساتھ تیار ہوں گی آج آپ کے لئے ہم بنائیں گے بیو روست ہماگ اور انشاءاللہ اللہ مانکہ فائل میں بنائیں گے پہلے بھی میرے یوٹیوب چینل کے پر ایک اسٹیم روست کی حقیقت ہی ہے اور اس سے بلکل ڈیفرنٹ ہوگی یہ بیو کی ریسپی بنائیں گے موجود ہیں لوگ انشاءاللہ اللہ 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 تعالی ہوں گے بہت دبردست کسیم ریسپی ہوگی ڈرور اس کو اپنے گھر میں ترائے کیجئے گا بہت کم سپائسزی میں بنائیں گی اور دکھاتے ہیں بیو اسٹیم روست کی طرح تیار کرتے ہیں جی دوستو یہ میں نے بیف لے لیا ہے اور یہ تقریباً جو ہے وہ اتنے بڑے ٹکلے ہیں میرے پاس اس کے بیف کے یہ تقریباً ایک کلو ہمارے پاس بیف ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑی سے فیٹ بھی اس کے اندر لگاوا ہے اور اس طریقے کے یہ میں نے یہ بون کے ساتھ بھی ہے کچھ بیداوٹ بون بھی ہے اتنے بڑے میں نے پیسیز اس کے لے لیے ہیں اور بہت زبردست قسم کی یہ ریسپیوں کی اس کے اندر جو ہے وہ میں شامل کروں گا دو کھانے کے چمچے جو ہے وہ سرکا اور اس کے بعد میں شامل کروں گا اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون نمک یہ سالٹ میں اس کے اندر شامل کر رہا ہوں ہاف ٹیبل سپون اس کو اچھے سے میں نے مکس کرنا ہے نمک اور سرکے کے ساتھ میں نے اس کو جو ہے وہ لگا کے رکھ دینا ہے تقریباً ایک گھنٹے کے اس کو میں اسٹر دوں گا نمک اور سرکے کے ساتھ اور جب یہ اس کا پانی نکل جائے گا اس کی سمیل نکل جائے گی یہ اس میل نکالنے کے لیے جو ہے وہ زبردست قسم کا طریقہ ہوتا ہے وہ اس کے بیف کی سمیل ہوتی ہے وہ اس سے نکل جاتی ہے اور بس یہ آپ نے اس کے اندر دپ کر گی اب اس سے اور اس کو چھوڑ دینا اس کا پانی نکلے گا انشاءاللہ ایک گھنٹے کا ریسپ نکل آئے گا اس کا کلر بھی چینج ہوگا تو آپ کو دکھاتا ہوں جی دوستو تیاری شروع کرتے ہیں بیپ سٹیپ روست کی اور یہ دیکھیں کلر اس کا چینج ہو گیا میں نے اس کو تین سے چار پانی سے دھولیا ہے سرکا اور نمک لگا کے میں نے ایک گھنٹے کے لیے اس کو رکھا تھا یہ دیکھا اچھا تھا کلر چینج ہوئے اور یہ میں نے کٹس اس کے اندر جو ہے وہ لگا لیا ہے تاکہ مسالہ ہمارا جو ہے وہ اچھے سے اس کے اندر شامل ہو جائے اب تیادی کرتے ہیں اس کے مسالہ بنانے کی یہ میں نے دہی لے لیا ہے تقریباً جو ہے وہ آدہ پاؤ یہ میرے پاس دہی ہے ایک چاہے کا چمتہ اس کے اندر جو ہے وہ سولٹ چلے جائے گا نمک ہم پہلے بھی اس کو ڈال چکے ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک چاہے کا چمتہ اس کے اندر جو ہے یہ گرم مسالہ چلے جائے گا گرم مسالہ کام کرے گا جو بیو کی جو اسمیل ہوتی ہے اس کو ختم کرنے میں کام کرے گا انشاءاللہ دو سے تین چٹکی جو ہے وہ اس کے اندر پوٹ کلر چلے جائے گا اور اس کے بعد چلے جائے گا اس کے اندر تقریباً دو سے تین کھانے کے چمچے یہ چلی سوس ہے میرے پاس یہ شامل کر دیں گے تقریباً تین کھانے کے چمچے ایک دو اور یہ تین کھانے کے چمچے ہم نے چلی سوس اس کے اندر شامل کر دیا اس کا اچھا سا ہم ایک بیسٹ منا لیں گے کلر بھی زبردست آئے گا پوٹ کلر ہم نے اس میں شامل کیا ہے اور ویڈیٹیبل کے اندر میرے پاس جو چیزیں موجود ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اور پھر جب اس کو میں ایلمونیم میں رکھوں گا تو بھی انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں اپنا میٹ اس طرح اس کے اوپر شامل کروں گا یہ میرے پاس لیمن کے پیسیز ہیں تقریباً دس سے بارہ پیسیز لیمن کے ہیں میرے پاس پانچ ہری مرچے ہیں میرے پاس بڑی والی اور تھوڑا سا ہارا دھنیا ہے میرے پاس پیاز ہے میرے پاس جو میں نے پانچ چکڑوں میں کٹ لی ہے پانچ چکڑے ہی میرے پاس جو ہے وہ ادرک کے ہیں اور تقریباً آٹھ سے دس جوے میرے پاس لہسن کے ہیں یہ ساری چیزیں ایلمونیا میں کس طرح ڈالتا ہوں کس طریقے سے اس کو بر مسائلہ لگاتا ہوں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں بس آپ نے پوری میری ویڈیو دیکھنی ہے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے زبردست انشاءاللہ بیف اسٹیم آپ کا تیار ہوگا جی دوستو بیف پہ اب وقت آگیا ہے مسائلہ لگانے کا اور یہ جو مسائلہ میں نے بنایا تھا یہ جو آپ کو میں نے دکھایا یہ سارا مسائلہ میں بیس میں شامل کر دوں گا اچھے سے اس کو مکس کروں گا اور اگر آپ کے پاس سائم ہے اس کو مکس کرنے والی چیزیں انشاءاللہ شامل نہیں کریں گے اچھے سے بس ہم نے اس مسائلہ کو اپنے گوشت پر یہ دیکھئے لگا لینا ہے اور باقی جب ویڈیو بھی اس کے اندر شامل کروں گا تو انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا بہت زبردست قسم کا یہ شادیوں والا جو ہے وہ بیف اسٹیم روست آپ کا تیار ہوگا انشاءاللہ یہ دیکھئے مسائلہ اس کے اندر تک چلے جائیں گے بس اس طریقے سے ہم نے اس کو لگانا ہے مسائلہ کے اندر اچھے سے اس کو ہم نے لپیٹ دینا ہے اور ویجیٹیبل میں میں ابھی رکھتا ہوں تو آپ کو ایلمونیا میں دکھاتا ہوں کہ ہم نے کس طریقے سے اس کو فول کرنا ہے کس طریقے سے رکھنا ہے کپنی دیر ہم نے اس کو اسٹیم دینی ہے ساری چیزیں انشاءاللہ دکھاتا ہوں ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا بندے رہیے گا جی دوستو ایلمونیا فائل میں نے لے لیا ہے بس یہ جو آپ کا میٹ ہے اس کو اچھے سے مسائلے میں لگا کے اس کے اوپر آپ نے رکھنا ہے اس طریقے سے اور اس کے اوپر آپ نے رکھنا ہے ایک پیاس ایک ہری میرچ دو لیمن کے ٹکڑے ہرہیے اس کے اندر ہرہتھنیا ایک سے دو لیسن کے آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور ایک کس آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے ادھرک کا یہ دیکھئے یہ ساری چیزیں آپ نے رکھنا ہے اب آپ نے اس کو اچھے سے جو ہے وہ فول کرنا ہے اس طریقے سے اور ایسے آپ نے فول کرنا ہے کہ کہیں سے اس کے اندر اسٹیم کر آستا نہ بنیں ایلمونیم فوائل آپ نے بلکل اسی سائز کا جو ہے وہ لینا ہے جس سائز کا آپ کا یہ ساری چیزیں اس طرح آپ نے کر لیا اس کے بعد ایک دفعہ ایسے آپ نے رکھ لیا اب انشاءاللہ تلال اس کے اندر کہیں سے اسٹیم نہیں شامل ہو سکتی یہ دیکھئے اچھے سے میں نے اس کو جو ہے وہ پول کر لینا ہے بہت زبرزر کسیم کو انشاءاللہ تلالہ اسٹیم گوست ہمارا بن کے یہ تیار ہو جائے گا بس اسی طریقے سے ہم نے سارے پیکٹ اپنے بنانے اور پھر اس کو کس طریقے سے میں جو ہے وہ اسٹیم پر رکھوں گا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی دوستو پیکٹس ہم نے بنا لیا ہے ایک میں میں نے دو کیا ہے باقی میں سنگل سنگل ہیں چار پیکٹ میرے پر بنیں بس اسی طریقے سے آپ نے یہ پیکٹ بنانے اور اسٹیم کے لیے میں نے انتظام کر لیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دوستو یہ دہشیں اسٹیم کے لیے میں نے ایک پتیلی لے لیا ہے اس کے پر میں نے اسٹیمر رکھ بیا ہے تھوڑی سی میں اس کے اندر گرم مسالہ جو ہے وہ ثابت شامل کروں گا اور یہ ثابت گرم مسالہ اس کے اندر چلے جائے گا اس کے بعد اچھے سے میں اس کے اندر جو ہے وہ یہ جو میرے کالمونیوم فائل والے پیپر ہیں یہ جو پیکٹس ہمارے ہیں یہ اس کے پر ہم رکھ دیں گے اور یہ رکھتی ہے ہم نے اس کے پر اور یہ رکھتی ہے اب یہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے لیے اس کے اندر میں نے اچھے سے اس کو رکھ دیا ہے یہ دیکھیں اسٹیم بہت اچھی سی بن رہی ہے بس اس کو میں نے جو ہے وہ ڈیڑھ گھنٹے کے لیے بلکل آج کے پر جو ہے وہ کور کر دینا ہے اس کو پر کوئی ویٹ رکھ دوں گا میں تاکہ اس کی اسٹیم جو ہے وہ اس کے اندر موجود رہے ہیں جی دوستو ڈیڑھ گھنٹہ جو ہے وہ اسٹیم روست کو رکھے ہو گیا ہے اور اب انشاءاللہ تالہ اس کو ہم چیک کرتے ہیں اسٹیم دیکھیں کسی ضبطس نکل رہی ہے یہ اسٹیم نکل رہی ہے اس کو میں نکالتا ہوں باہر تو اس کی ہم کردیشن دکھاتے ہیں آپ کو کیا صورتحال ہے اس کی چلیں گے دوستو اسٹیم روست ہمارا جو ہے وہ تیار ہے نمکین والا اب یہ تو کرم ہو رہا ہوا بہت اس کو کھولیں کیسے بھئی یہ کوئی کوئی دھووں کے ششکے دیکھیں گے انشاءاللہ تالہ یہ صحیح 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 یہ دیکھیں گے یہ ساری چیزیں جو ہم نے ڈالی دیا اس کے اندر اس کا جتنا بھی حروم ہے انشاءاللہ تالہ یہ سارا ہمارے نیٹ کے اندر شامل ہو گیا ہوگا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں زبردست قسم کا جو ہے وہ یہ دیکھیں گلگیا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ نے اس ریسیپی کو بنانا ہے اسٹیم روست نمکین اسٹیم روست زبردست قسم کا یہ انشاءاللہ تالہ آپ کا بنے گا جو ریسیپی میں نے آپ کو دی ہے اسی طریقے سے آپ بنائیے گا اس کو کھائیے گا اس کو انجوائی کیجئے گا اپنی فیملی کے لیے اپنے مہمانوں کے لیے اس کو ضرور بنائیں یہی ریسیپی اگر آپ کو پسند آرہی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب پیجئے انشاءاللہ تالہ مزید بھی ریسیپی جو ہے وہ آپ کو خانجی فوٹس نائنٹی نائن پر ملتی رہیں گی اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے کہ اپنا اپنی فیملی کے گرد و نوا میں رہنے والے ضرور بن دوستوں کو ضرور خیال کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی